ہیلو دوستو اس دنیا میں خطرناک چیزوں کی کمی نہیں ہے کئی لوگوں کو انہیں دیکھنا کافی اچھا لگتا ہے تو کچھ لوگ اس کے بارے میں جان کر ہی ہائے توبہ کرنے لگتے ہیں خاص کر جب بات کسی خطرناک جگہ پر گھومنے کی ہو یا پھر خطرناک راستوں سے یاترہ کرنے کی ہو کچھ لوگوں کو ایڈونچر کرنا اچھا لگتا ہے تو بڑھر سوق سے ان جبوں پر جاتے ہیں جبکہ کئی لوگ نام سنتے ہی ان سے دوری بنا لینا پسند کرتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خطرناک ریلوے ٹریک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر یاترہ کرتے ہیں یہاں میں ایسے کئی ریلوے ٹریک ہیں جو پرکردک سندرتہ کے ساتھ ساتھ خطروں اور رومانچ سے بھرے ہوئے ہیں کمجور دلوالے انسان تو ان روٹوں پر یاترہ بھی نہیں کرتے تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے پانچ سب سے خطرناک ریلوے روٹوں کے بارے میں سلٹہ کو چیلی کے پول بیریلور سے جوڑنے والا 217 کلومیٹر لمبا ریلوے مارک دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے روٹوں میں سے ایک ہے اس خطرناک ٹریک کو بنانے میں ترقیبا 17 سال لگے تھے عام پبلک کے لیے سال 1948 سے اس ریلوے ٹریک کو چالو کیا گیا تھا یہ ریلوے ٹریک 4200 کی اچائی پر استید ہے آپ کو بتا دے کہ اس ٹریک کو جریے 239 پولو اور 21 رنگوں کو پار کرتی ہیں اس ٹریک کو کافی خطرناک مانا جاتا ہے جاپان کا اے سو میانی روٹ دنیا کا سب سے چنوٹی پول ریلوے روٹ میں سے ایک ہے جو ماؤنٹ اے سو کے آس پاس کے چھیتر کو پار کرتا ہے سال 2016 میں کومہ موٹو میں بھوکمپ آنے کے بعد ٹریک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا اور تب سے اس مار کا اپیوگ بہت کم ہو گیا ہے آس پاس چوالا مکھی کی سکریتہ اس ریل ٹریک کو ویشید روپ سے خطرناک بناتی ہے بیدے سی نہیں بھارت میں بھی ایک ایسا ریلوے ٹریک ہے جہاں دل تھام کر لوگ یادرہ کرتے ہیں چننہی اور رامیسورم کو جوڑنے والا چننہی سے رامیسورم روٹ دنیا کے سب سے خطرناک اور ایڈوینچرز ریلوے ٹریک میں سامل ہے اس روٹ میں ایک بریج ہے جسے پاون بریج کہتے ہیں جو ہند مہساغر کے اوپر بنا ہوا ہے جس کی لمبائی 2.3 کلومیٹر ہے اس کا نرمان 1914 میں کیا گیا تھا تھائی لینڈ اور مانیمار کے بیچ بنے اس مسہور ریلوے روٹ کو ڈیٹ ریلوے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ یودھ میں سامل دیسوں کے قیدیوں دوارہ کرائی گئی جبرن مجدوری کے درد کو یاد دلاتا ہے تھائی لینڈ کی رازدھانی بینکک سے رنگون کو جوڑنے والے اس پول کا نرمان جاپان نے 1943 میں کرایا تھا 1947 میں اس لائن کو بند کر دیا گیا لیکن دس سال بعد اسے تھائی لینڈ کے اندر کھول دیا گیا اس ریلوے ٹرک کو بناتے سمیں 90,000 سے زیادہ مجدوروں نے اپنی جان گوائی تھی مرنے والے بندیوں میں بریٹین، آسٹیلیا، ٹچ اور امریکہ کے سامل تھے تھائی لینڈ گھومنے آنے والے کے لیے وائی ندی پر بنا 415 کلومیٹر لمبا یہ ریلوے روٹ پہلا آکرسن ہوتا ہے سنوز ایکوارڈور یہ ریلوے ٹرک سمودھ تل سے قریب 9,000 فٹ کی اچھائی پر استید ہے اس ٹرک کا نرمان کار 1872 سے شروع ہوا اور 1905 میں ریلوے ٹرک بن کر تیار ہوا کہا جاتا ہے کہ اس کے نرمان کے دوران سیکڑوں مجدوروں کو اپنی جان سے ہان دھونا پڑا تھا اسے ڈیویل سنوز یعنی سیطان کی ناک والی ٹرین بھی کہا جاتا ہے ان خطرناک روٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی